بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آوڈیو لائبری فار دی بلائنڈ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی ہکایات پر مبنی کتاب ہکایات رومی اسے آپ کے لئے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز ہکایات رومی صفحہ نمبر 127 ہکایت نمبر 27 اسطحہ ایک سپیرہ دن رات نتنائے اور زہریلے صاحبوں کی تناش میں جنگل بیاباں کوہ سہرہ میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا ایک دفعہ سخت ستی کی موسم میں پہاڑوں میں صاحب تناش کر رہا تھا اس نے ایک مردہ اسطحہ دیکھا جو بھاری بھر کم اور قویل جسہ تھا اسے خیال آیا کہ اگر اس مردہ اسطحے کو کسی طریقے پر شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا حجوم اکھٹا ہو جائے گا لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا اسطحہ کیا تھا ستون کا ستون تھا سپیرہ اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر گھسیت کا شہر لے آیا غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بفتاد میں ادھم مچ گیا تو چل میں چل جس کے کاؤں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرہ ایک نادر قسم کا اسطحہ پکڑ کر لائیا ہے وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا سیکلوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے بیپلہ سرتی اور برس باری کی وجہ سے اسطحہ کا جسم سن ہو جگا تھا برس سے چھتھرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دی رہا تھا حجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اسطحہ کی جسم میں تھر تھری بیڑا ہوئی اور اس نے اپنا موں کھول دیا اسطحہ کا موں کھولنا تھا یہ قیامت برپا ہو گئی بدحواسی اور خوف سے اس کا جدھر مو اٹھا اسے طرف کو بھاگا جو جو آفتاب کی گرم دھوب عرصہ ہی پر پڑتی تھی تو تو اس کے جوڑ جوڑ اور بند بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول رہے اس نے جی میں کہا غضب ہو گیا یہ پہار سے میں کس آفت کو اچھا لیا اپنے ہاتھوں اپنے موت بدا لی ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اسطحے نے اپنا غار سا موں کھول کر اس کو نگل لیا پھر وہ رین تا ہوا آنکے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بند کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئیں درس حیات اے عزیزو ہمارا نفس پر اسطحے کی مانند ہے اسے مردہ مت سمجھیں ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھٹھرا ہوا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت سے غفلت اور دنیا داری کے حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے موسیقی